مجھے ایک آخری بار ریوائیو کر دیا جائے سکوائیڈ لیڈر اس کتے کو ریوائیو کرنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اجازت ہے ریڈ زون کی لپیٹ کے آنے کے بعد اسے ریوائیو کر دیا گیا اور اس کے بعد چکن ڈینر لینے کی پوری کوشش کی گئی یہ سالہ کتہ جون کے باہر تڑ پر آ تھا میں نے اسے پھر سے ریوائیو کیا پر یہ کتہ اکیلا ہی جیپ لے کر بھاگ گیا میں نے جون کے اندر آنے کے پوری کوشش کی پر نہیں آ پایا اس کے بعد ہمارے تیسرے پلئیر نے چکن ڈینر لینے کی کوشش کی پر اس نے پھر اپنی چال چل دیا ناک آؤٹ کا ناٹک کر کے ریوائیو لے لیا نہیں تو اسی دن سکوائر لیڈر چکن ڈینر مل جاتا اور آج ہم چکن ڈینر کے اتنے پاس ہیں تو آپ پھر سے ہی سے ریوائیو کر رہے ہیں یہ ہم سب کو جون کے باہر شوڑ دے گا اور اکیلا ہی نکل جائے گا اب پھر سے ریوائیو دے دیں گے اور اس ریوائیو کے بعد ہم تینوں کو پب جی کے باہر پھیک دیا جائے گا اور اس طرح نہ تو کوئی پب جی کے لیے لڑنے والا رہے گا نہ کوئی چکن ڈینر مانگنے والا اور رہ جائے گی تو صرف ریوائیو اور یہ ہی ہوتا آیا ہے سکوائر لیڈر ریوائیو پہ ریوائیو ریوائیو پہ ریوائیو ریوائیو پہ ریوائیو آپ نے کبھی اسے مرنے نہیں دیا اگر یہ مر جاتا تو آج چکن ڈینر مل چکا ہوتا مائی لوڈ پب جی کے دلالوں نے ریوائیو کو سکوائر کے خلافے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے سکوائر لیڈر یہ کیس ان پلیئرز کا ہے جنہیں اس کی وجہ سے چکن ڈینر سے ہاتھ دھونا پڑا ان سب کی نگاہ آپ پہ ہے سکوائر لیڈر آپ پہ آپ انہیں چکن ڈینر دیتے ہیں جہاں اسے ریوائیو بار ویک دیجئے اسے سکوائر سے اگر چکن ڈینر کھانا چاہتے ہیں تو اگر یہ بار گیا چلا اسی دن سکوائر چکن ڈینر کرے گی بار گیا چکن ڈینر کرے گیا